ایک منوشیہ ہی ہے جس ونچائی کے لئے بنایا گیا ہے وہاں تک پہنچ نہیں پاتا کیونکہ ماں پتہ اور گروہ اگر یہ تینوں بیکتی کے جیون میں اپنی بھومی کا پوری کرے تو انسان جرور اس ونچائی تک پہنچے اس اسکر تک پہنچے گا اس لئے شتپت مہا برامن میں یہ شبد بڑا عدود ڈنگ سے کہا گیا ہے ماتریمان پتریمان آچاریوان پرشو ویدہ وہ پرش پون گیانی سمجھدار بنے گا جس کے جیون میں ماتا پتہ اور گروہ ان تینوں کی بھومی کا پون روپ سے نیای پون ڈنگ سے اپنا کاری کرتی ہے مطلب ماں پتہ اور آچاری گروہ تینوں اپنی بھومی کا پوری کریں تو ہم اپنی اس ونچائی تک پہنچتے ہیں اس لئے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر دن ویقتی کو ویچارک بھوجن کی احشکتہ پڑھتی ہے ویچارک بھوجن ملتا ہے تو آپ کے اندر پریپکوت آتی ہے نہیں تو بچپنا بنا رہے گا سیکھنا اور جاننا جب تک آپ دنیا میں ہیں سیکھنا جاننا یہ کبھی بند نہیں کرنا چاہے دو ہی چیزیں کہتے ہیں جی جی بشا جینے کی اچھا اور جگیا شا ویقتی کی کبھی مرنی نہیں چاہیے جب تک آپ ہیں جی بھر کے جی ہو اور جب تک اس دنیا میں تب تک سیکھتے رہیے جب تک آپ سیکھتے رہتے ہیں تب تک آپ بڑھتے رہتے ہیں جب سیکھنا بند کر دیتے ہیں وہیں سے آپ گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے گھٹنے مت دوپنے آپ اور سیکھنے کے لئے اکباری جیان کی جرورت نہیں ہے سوچنا ہے information اس کے collection کر لینے سے آپ گھانی نہیں بنتے جندگی جینے کا ڈھنگ آپ سیکھتے ہیں جیون میں منگل کھوجنا جیون کو آنند پریپورن کرنا آنند سے جیون کو شانتی سے پریپورن کرنا جیون میں سنتولن لانا جیون کے سنگرسوں کے بیچ مجبوط ہو کر جیتنے کی شکتی پرابت کرنا یہ سب وہ گھان ہے جس کی منوشیہ کو جرورت پڑتی ہے اپنے اندر کی شانتی میں ہم کیسے پہنچیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ پرماتما کی انکمپاؤں سے جڑیں تو بھی جیان کی بہشے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا مستقس جو ہے الفا لیول میں آنا چاہیے الفا لیول میں آتے ہی آپ کا مستقس شانت اور سہج ہو جاتا ہے اس سمیں سنسار الگ رہ جاتا ہے آپ اپنے آپے میں ہوتے ہیں بس وہیں سے آپ پرارتنا سے جڑیے نام جب سے جڑیے پرارتنا نام جب سے جیسے جڑنے لگ جاتے ہیں تو بھاو ترنگیں آپ کی برمان تک پھیلنے شروع ہوتی ہیں اور جو کاسمک انرجی چارترف ہے اس کے ساتھ میں جو ڈیوائن اینرڈی ہے دیوی ہے اور جا اس سے آپ کا کنیکشن جڑنے لگ جاتا ہے اور جیسے آپ اس سے سمبندیت ہو جاتے ہیں تو آپ کھلنے شروع ہوتے ہیں آپ کے اندر آنند آنا شروع ہو جاتا ہے پرم پون ہو جائیں گے آنند پون ہو جائیں گے کرونا میں ہو جائیں گے شانتی میں ہو جائیں گے سنتشتی میں آپ آ جائیں گے اس سمیں آپ کو لگتا ہے کہ جیسے میں چارج ہوتا جا رہا ہوں وہ دھیان کی عوستانی شروع ہوتی ہے جب آپ اکیلے اپنے آنند میں بیٹے ہوئیں شانت ہیں سنتشت ہیں شالین ہیں آنندیت ہو رہے ہیں پریمپون ہو رہے ہیں آپ اندر سے کھلتے جا رہے ہیں جیسے کسی پھول کی پنکھڑیاں اوپر پنکھڑیاں کھلتے جا رہے ہیں کھلتے جا رہے ہیں اور اوپر سے آتی بھی روشنی سورے کی ان کو کھلنے کے لیے مجبور کر رہی ہے کھلنا آپ کو ہی ہوتا ہے کھلاتا پرماتما ہے کھرنے اس کی آ رہے ہیں کھل آب رہے ہیں انہیں ایک طرح کی پنکھڑیاں کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے اس لیے اس لیول پر اپنے کو لانا ہوتا ہے اس لیول پر لانے کا طریقہ ہے یا تو بجن گاتے ہوئے کھیرتن کرتے کرتے بھاوپون ہو جاؤ نام جبتے جبتے بھاوپون ہو جاؤ دھیان کرتے کرتے پرانیام کیا پرانیام کرتے کرتے ایک آگرتہ سادھی ایک آگرتہ سادھتے سادھتے اپنے آنند میں آگئے اپنے آنند میں آ کر جیسے آپ شانت ہو جاتے ہیں تو کنکشن جڑ گیا آپ کھلنا شروع کرو گیا یہ ٹیکنک ہے اور اسی استطی میں اگر آپ بہت بھاوپون ہو جائیں تو آپ اپنے چمبک کا استعمال کریے اس سمیں چمبک ہر ایک کے اندر ہے وہ جو اندر کا میگنیٹ ہے وہ کیا کرے گا جس بھاونا کو آپ وہاں پیش کر دوگے دھن چاہیے کس لیے میں آنندیت ہو رہا ہوں میں دھن کے دوارہ خود کو خوشال کر رہا ہوں اپنے پریوار کو خوشال کر رہا ہوں اپنے آس پاس کے باتان کو خوشال کر رہا ہوں میں خود کو سمپن کرنے کے ساتھ سب کو سکھی کرنے میں سہیوگی بن رہا ہوں تو دھن میری طرف آ رہا ہے دھن چاروں طرف سے میری طرف آ رہا ہے تو اب آپ اپنے طرف دھن کو آتا ہوا انبھاو کرتے ہیں اب جس کام میں آپ ہاتھ لگاؤ گے وہی سونا بننا شروع ہو جائے گا یہ ساری وہی ٹیکنیک ہے جو آپ کھینچنا چاہتے ہیں اپنی طرف وہ چیز آنے لگ جائے گی اور اگر اس سمیں آپ کا من ایک آگر ہونے کی عادت تو بن گئی لیکن آپ کے من میں کیا آ رہا ہے آج کسے سے لڑائی نہ ہو جائے لڑائی نہ ہو جائے منگلوار کے دن تو ہوتی ہوتی ہے شنیوار والے دن تو ہوتی ہے میرے ساتھ اس دن تو لڑائی جرور ہوتی ہے اب آپ کا میگنیٹ اس بندو کو کھینچے گا لڑائی والے آدمی کو کھینچ کے آپ کے سامنے لائے گا بہانہ ضرور بنائے گا اور اس کے بعد پھر جب لڑائی ہو جائے گی تب آپ کیا کہیں گے میں کہتا تھا نہ ہوگی لڑائی ہو گئی نہ کوئی دن برا نہیں ہے لیکن آپ کھینچتان کر کے اسے برا بناتے ضرور ہیں بہت سارے پتی پتنی ایسے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو شنیوار والے دن تو کلیش جروری ہے ہوتا ہی ہوتا ہے وہ تین دن پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں کلیش ہونے والا شنیوار آ رہا ہے شنیوار شنیوار آ رہا ہے شنیوار آ رہا ہے اس کے بعد سوچتے ہیں کس بات پہ لڑائی ہوگی یہ نہیں پتا کس بات پہ ہوگی ہوگی تو جرور پورا دن بھی اگر شانتی سے نکل جائے تو اس کے بعد بیچین ہونے لگ جاتے ہیں لڑائی تو بھی نہیں ابھی تک ہے وہ کرا کے چھوڑے گا آدمی تو آپ کا چمبک وہ ہی کھینچنے لگ جاتا ہے جو آپ اس کو فیڈ کرتے ہیں کوئی بھی چیز اس کے اندر ڈالنے شکر دیتے ہیں تو آپ کو ٹیکنک سیکھنی چاہیے جس سے آپ اپنی طرف خوشیوں کو کھینچ سکیں اس لئے میڈیٹیشن کراتے ہیں نا تو ایک تو ہو گیا آپ کے لئے ویدیا اور گیان کا تتو گیان کا دان تو وہ تو سسنگ میں ہوتا ہے بڑا میتپو نہیں ہے اس کے بعد آتا پرسکشن کا سمیں پرسکشن کا وہ آتا ہے جب کیمپ لگتا ہے دیان کیمپ لگتا ہے گرو کی سننیدی میں بیٹھ کر آپ اپنے اوپر پریوگ شروع کرتے ہیں جب آپ اپنے اوپر پریوگ کلنا شروع کرتے ہیں بس وہاں سے چینج آنا شروع ہوتا ہے مطلب گیان ہے چیزیں آپ کے پاس ہیں لیکن پرسکشن نہیں ہے عادتیں آپ کی جیت رہی ہیں جہاں آپ کے عادتیں بن گئے وہ آپ کو گھوما رہی ہیں لیکن جیسے ہی آپ گرو کی سننیدی میں رہ کر پرسکشن لیتے ہیں تو آپ اپنی عادتوں پر کابو پاتے ہیں تو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ موت کے کچھ دوت ہیں ان میں ایک ہے آویش عادت جیسی ڈال لی بات بات میں گصہ کرنا بات بات میں تنک مجاج ہو جانا چھوٹی چھوٹی باتوں میں موڑ خراب کر لینا چلتے چلتے ایک آئیک موڑ خراب ہو جائے جہاں جا رہے ہیں وہ کام چھوڑ دیا آج موڑ نہیں ہے ہم موڑ نہیں ہے انہوں نے ایسا بول دیا انہوں نے ٹوک دیا اور پھر اسی طرح کا من اتنا کمجور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کے چھینکنے پر کسی کے ٹوکنے پر بلی کے سامنے سے نکل جانے سے اور ترہ ترہ کی اور ساری باتیں کہیں کسی نے نیمبو مرچی آپ کے لیے ڈال رکھا ہو ڈالا ہو کسی اور کام کے لیے بس آپ نے دیکھ لیا کمال کی بات تو یہ ہندوستان میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ لالبتی دیکھ کر کے لوگ جو ہے کار روکنے کو تیار نہیں پر بلی کو دیکھتے جرور روکیں گے بلی میں بڑا دم ہے وہ سیٹ جی کی کار کو وہیں بریک لگوا دیکھیں کیونکہ بلی نکل گئی سامنے سے تو کچھ برا ہو سکتا ہے اور ہوا کسی کا نہیں برا لیکن آپ نے برا مان لیا تو ہوگا یہ یاد رکھ لینا دماغ میں بیٹھا لو ایک بار کہ بلی یہ راستے سے نکلے گی برا ہوگا اور بلی بھی پتہ نہیں کتنی بار آپ اس کے راستے سے نکلیں اور اس کے کام بگڑے ہوں گی کیونکہ آپ بھی کوئی بہت بھلے آدمی تو ہیں جاپان میں اور تھائی لینڈ میں کالی بلیاں پالتے ہیں لوگ ان کے آمنے سامنے سے سارے دن میں کم سے کم ڈیڑھ سو بلیاں نکلتے ہیں اور ان کا آج تک کچھ نہیں بگڑا ہم لوگ کا پتہ نہیں کیوں بگڑتا ہے کیونکہ بلی باہر کام نہیں کرتی بلی اندر کام کرتی ہے جب اندر در کی بلی بیٹھ گئی ہے تو وہ برا کرے گی کرے گی جب اندر در ہٹ جائے گا تو بلی کچھ نہیں کرتی ایک ویقتی کو منوس بولتے تھے اور اس کو بڑا پرسید منوس بنا دیا لوگوں نے بول بول کے وہ بچارہ میرے پاس میں جب بیٹھتا تھا تو صبح صبح بڑا رونی صورت لے کر بیٹھتا تھا بولے کہ صاحب مجھے تو میرے گھر والے بھی بولنے لگے سبیرے سبیرے چہرہ مت دکھایا کر وہ کام بھی گھڑتا ہے تو میں اس ویقتی کو بولتا تھا کہ آپ یہی رہنا جب میں باہر نکلوں گا تو پہلے آپ کے درشن کر کے نکلوں گا اور سب کو بولتا تھا کہ میرے سارے کام بنیں گے اس آدم کے درشن کرنے سے اور کام بھی بتا کے جاتا تھا آج یہ یہ کام میں نے کرنے اور شام کو وہ سارے کام پورے ہوتے تھے اور آ کر کے میں بتاتا تھا یہ جو ہمارے پرکاہش جی ہیں ان کے درشن کر کے میں گیا اور اس کے بعد ہمارے سارے کام بنیں اور بھگوان کی دیا سے سال بر تک ایسے ہوتے رہے کاریوں ہوتے رہے تو میں نے ان سے کہا کہ میرے لئے تو آپ لکی ہو بولے اور وہ کے لئے کیوں نہیں ہو میں نے کہا وہ خود منوس ہیں آپ منوس نہیں ہو کیونکہ ان کے اندر منوسیت ہو یہ آشتر جنک بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کچھ بھی اپنے من کو کمجور کر لوگے تو ساری دنیا آپ کے لئے کام خراب کر دے گی اور ایسا نہیں کہ ہم بھارتی ہی ایسا کرتے ہیں پوری دنیا بھر میں لوگ جو ہے کس نے کسی چیز کا ڈر بنا لیتے ہیں جیسے اگر آپ چائنا میں جائیں ہانگ کانگ چائنا تو وہاں والے لوگ جو ہے چار نمبر سے بورڈر تھے ہیں اور کورنر کے مکان سے وہ خریدے گا ہی نہیں کوئی ماں پر چائنیز آدمی کورنر والا مکان لے گا ہی نہیں ہندوستان میں تو کورنر والی جگہ پر اگروال سویٹ ہاؤس جرور بنے گا کیونکہ وہیں چلتا ہے سارے اگروال جو ہے چاہے کوئی اگروال ہو نہ ہو لیکن جیسے وہ کورنر پر لکھ دیتا ہے نا اگروال سویٹ ہاؤس چلتا کھو گا ہے تو کمال ہے کہ چائنہ میں کورنر کام نہیں کرتا یہاں کرتا ہے کیونکہ وہ دھرے بیٹھے ہیں چائنہ میں ایک اور چیز دیکھی میں نے کہ وہاں کے لوگ شام کے سمیے میں نکلی نوٹ جلا رہے ہوتے ہیں مطلب جو نوٹ ہے اس کو شام کو جو ہے جلاتے ہیں وہ نکلی والے کو کہتے ہیں لکشمی آتی اس سے ہر ایک کے دکان کے باہر ایک وہ تسلہ جسا رکھا ہوا ہے اس کو جلا رہے ہیں بیٹھے سارے چینی لوگ بیٹھے بھی ہیں کہ اب لکشمی آنے والی کاغج جلا رہے ہیں بیٹھے ہیں اور کاغج جلانے سے اگر لکشمی آتی ہوتے تو پھر تو سب ہی کاغج جلا دیتے پوری فیکٹری میں کاغج کی آگ لگا کے آتے ہیں مرکتائیں بہت ہیں دنیا بر میں ہندوستان میں آٹھ نمبر کو شنی کا نمبر مانا جاتا ہے اس کو اتنا اچھا نہیں مانتے ہیں چائنہ والے آٹھ کو اتنا اچھا مانتے ہیں اتنا جبردست مانتے ہیں آٹھ نمبر اگر گاڑی کا مل جائے تو اس کے لئے وہ پانچ پہ دس دس لاکھ روپے دینے کو تیار ہیں نمبر لینے کے لئے بہت عجیب عجیب چیزیں ہیں دنیا بر میں اس لئے دو ہزار آٹھ میں اولمتک ہوا چائنہ میں اور کون سے مہینے میں ہوا آٹھ ہوئے مہینے میں دو ہزار آٹھ آٹھ ہوا مہینہ تو شروع کرنے کا ٹائم آٹھ بجکر آٹھ منٹ آٹھ سیکنڈ پورا دیش اتنی مرکتہ میں پڑا ہوا ہے پورے آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں اگست کا مہینہ لیکن آٹھ ہوا مہینہ شب ہے صاحب ہمارے لئے پورے یوروپ امریکہ میں تیرہ نمبر پہ بڑی مصیبت ہے تیرہ نمبر کے نام پر اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی انہوں نے تیرہ تاریخ اتنی خراب ہے تیرہ نمبر اتنا خراب ہے لفٹ میں آپ کو تیرہ نمبر نہیں ملے گا آپ اگر دیکھیں تو وہاں کے ٹاور میں اتنے سارے فلیٹ بنے ہوئے ہیں اب جیسے ہی بارہ آیا اس کے بعد تیرہ کے لئے وہ یا تو تیرہ نمبر ہی نہیں رکھتے یا پھر ٹوائل اے لکھ دیں گے اس کو وہ تو تیرہ کو دوسرا نام دے دیا بہم پالیے آپ اور اگر آپ نے اپنے من میں بہم پال لیا تو باہر تو بھگوان نے سب چیزیں صحیح بنائی ہیں لیکن آپ کے بہم کا علاج تو لکمان کے پاس بھی نہیں ہے کوئی علاج نہیں کر سکتا اس لئے شنش آتما بنشتی کا جو شبد کہا گیا وہ واسطہ میں صحیح ہے اپنے منوں میں شنشہ مت پالو جس کے سر پر پرماتما کی کرپا چھایا ہے اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں اپنے بھگوان پر بھروسہ کرو لیکن مجھا اس بات کا ہے جتنا لوگ ڈرائیں اتنا ہی اسے گیانی مانا جاتا ہے ڈر دکھائے کوئی ایک بار اس کے ڈرد گرد گھومیں گے مہاراج بس آپ ہی بچا سکتے ہیں اتنے سنکٹ سے پیسے لے کے گھومیں گے پیچھے اور اگر آپ ڈر نکالتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ نہیں کچھ بتاتے بتاتے یہ تو بیچارے سیدھی سیدھی گیان کی بات کرتے ہیں وہ نہیں آئیں گے اس کے پاس پیسے ویسے بھی نہیں دیں گے اکیلا گھوم رہ بیچارت اس لئے سارے جتنے بھی لوگ ہیں جو پہلے ٹھیک ٹھاک بول لیتے ہیں وہ بھی پھر ڈر آنے کی بات کرنے لگ جاتے ہیں راو کیتو لگاتے جرور ہیں پیچھے اوہ بھائی اتنے ڈر پوک مت بنو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اگر آپ نے ڈر نائی ہیں تو گناہ سے ڈرو گلتی سے ڈرو گلت راستے پر چلنے سے ڈرئیے میرے ہاتھوں سے کچھ گلت نہ ہو جائے اس سے ڈرئیے میرے ہاتھوں سے شب ہی شب ہو اس بات کے لئے ہمیشہ اپنے من میں شکتی سنجھوئیے آپ پر کرپا ہوگی نشت روک سے کرپا ہوگی تو پہلی چیز ہوگی مرتیو کا جو دوت مانا گیا ہے وہ آویش ہے دوسری چیز مانی گئی اسنیم سنیم کا نہ ہونا خود پر کنٹول نہ ہونا اپنے آپ کو کنٹول میں نہ کرپانا اپنی جبان کو اپنے غصے کو غلط طرف چلتے ہوئے پاؤں کو حق چھینتے ہوئے ہاتھ جھوٹ بولتی جبان اور غلط گوہائی دیتا ہوا انسان کا من اور دوسروں کے لئے برائی سوچنے والا بدھی یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کو کہا گیا ہے کہ جہاں آپ اپنے اوپر کنٹول نہیں کرپاتے ہیں وہیں موت جانتی ہے کہ یہاں یہ کمجور ہے وہاں موت کا فندہ بیقتی کے لئے کام کرتا ہے اب تیسری بات جلدی جلدی سناتا ہوں تیسری بات کہی گئی ہے آلس سے بھی موت کا ہی فندہ مانا گیا ہے انسان بہت ترقی کر سکتا ہے لیکن چھوٹا چھوٹا آلس سے چھوٹی چھوٹی لاپروہی اس کو وہ بننے ہی نہیں دیتی وہ جو بن سکتا تھا آج نہیں کل کر لیں گے پرسو کر لیں گے بہانے باجی کرنا جو آدمی بہانے باج بن جاتا ہے آلسی بن جاتا ہے لاپروہ بن جاتا ہے کام ٹالو بن جاتا ہے کام چور بن جاتا ہے اس کی پرگتی کبھی نہیں ہو سکتا اس لئے وہ عادت بناو مت اور کام چور تو ہونے ہی نہیں چاہیے کرم یوگی بننے کی عادت ڈالنی چاہیے کیونکہ اس سے آپ کام چوری کرتے کرتے اپنی یوگیتہ اور اپنی شمتہ کو کمجور کرتے ہیں اور اگر آپ لائک ہے نا تو ایک بات یاد رکھی ہے کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہو اور آپ اپنے ٹیلینٹ کو اور اپنی یوگیتہ کو بڑھاتے ہیں اور اپنا کرم بہت اچھے سے کرتے ہیں جتنا آپ تنکھا لیتے ہیں اس سے زیادہ کما کے دیتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی نوکری کی فکر نہیں آپ کے گرہ دنیا بر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کام چور کے لیے تو ہر جگہ مسیبت ہے اسے ہر جگہ سے نکالا ہی نکالا جائے گا اور جو آدمی کچھ لائک ہے اسے تو ڈھونڈ کے لوگ کہیں گے بھئی تمہاری ضرورت ہے ہم کو اس لئے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کی عجت ہے لیکن لوگ کیا کہتے ہیں بہت اچھی نوکری ہے صاحب کرنا کچھ نہیں پڑتا کبھی بھی چلے جاؤ آفیس میں کبھی بھی واپس آ جاؤ یہ جو آرام تلبی ہے آپ کی یہ کسی اور کا نقصان تو نہیں کرتی لیکن آپ کا جروہ کرتی ہے پہت آلیس پچاس کی عمر میں نوکری سے نکال دیا میں ایک بات بجرگ سے سونا کرتا تھا وہ بجرگ جو ہے لوگوں کو سمجھاتا دار یہ کہتا تھا کہ ایسی عادتیں مت پالنا کہ جن عادتوں کے کارن تمہارے بچے بھی اور تمہارا پریوار بھی دکھ بھو گئے کیونکہ اگر آپ کماتے نہیں آپ کسی لائق ہے نہیں تو آپ صرف اپنے کو دکھ نہیں دے رہے ہو اپنے پورے پریوار کو دکھ دے رہے ہو سب کو لٹکا رکھا تم نے اور اگر تم کچھ لائق ہو تو لائق ہونے کا مطلب ہے کہ پورے پریوار پر تم اپکار کر رہے ہو رہ ناغ 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 لوی نجب گڑ روڑ بک کروالا مارگ نئی دلی